موسیقی اچھا تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ہمارے ایک دوست نے اس جگہ کے بارے میں جو کہ آپ نے تھامنیل میں بھی جس کے بارے میں پڑھا ہوگا اور ٹائٹل بھی آپ نے دیکھ ہیا ہوگا اس کے بارے میں بتایا اور اس کے بارے میں پتہ چلنے کی دیر تھی کہ ہم نے کیمرہ اٹھایا اور ہمارے ایک دوست وہاں پہ رہتے ہیں قریبی جو کہ آپ آگے چل کے ان سے ملیں گے ان سے رابطہ کیا اور کیمرہ اٹھایا اور ہم نکل چلے اچھا آپ کو لے کے چلتے ہیں ولوگ کی جانب لیکن اس سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور نئے ویور ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آپ میں سے میرے ویورز میں سے 40 سے 45% لوگوں نے ابھی تر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں اور چلتے ہیں جی ولوگ کی جانب ہم نکل رہے ہیں اسے خیل کی جانب اور وہاں پہ ہمارے ایک دوست موجود ہیں ان کے پاس جائیں گے اور ان سے مل کے اپنے ڈیسٹنیشن کے جانب جائیں گے جس کا آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے اور ابھی تقریفاً ہمیں لگ جائے گا ڈیڑ گھنٹہ لگ جائے گا ڈیڑ دو گھنٹے اور پھر وہاں پہنچ کے آپ کے بات چیت کرتے ہیں مزید اس وقت ہم راستے میں ہیں اور گرمی شدید قسم کی گرمی ہے یہاں پہ روڈ تو کافی گرم ہے اور اسی لئے آج ہم نے اکثر آپ نے پہلے بلوگ میں دیکھو گا کہ ہم بائک پہ سفر کرتے ہیں لیکن آج ہم نے کہا کہ نہیں لوکل پہ جائیں گے گرمی کیونکہ بہت جاتا ہوتی ہے جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے دل آگے بے شک تھنڈے ہو لیکن روڈ تو ٹھک ٹھاک گرم ہوتے ہیں اور ہمارا امین کے یہ والا جو تجربہ تھا لوکل والا یہ برا نہیں کہ امین کے اچھا سفر جا رہا ہے خلال اور اوپر سے ہماری کسا چھے کریں کہ پرنٹ سیٹ بھی لگئی ہم انجوائی کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس وقت ہم موجود ہیں کلوہ والا تحصیل اسخیل میں اور ٹائم ہو رہا تقریبا ایک ڈیڑھ چونکہ گرمی کافی زیادہ ہے تو اس وقت ہم درہ تانکی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پہاڑی لاک ہے اور اس وقت شتید گرمی ہوگی اور اس وقت ہم آئے ہیں جی ٹیو ویل اور ابھی وہ چلا نہیں ہے اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور اس سیڈ میں بیٹھے ہیں جی فاطر اجاز اور آپ کو ایک نئے دوست کے ساتھ انٹریڈیوز کراتے ہیں آپ کو جناب مشاہد مشاہد حسین سید اور آپ بتائیں زرا کہ کلوہ والا کس حوالے سے مشہور ہے زرا بتائیں کلوہ والا ایک تاریخی شعر ہے بہتی پرانا قدیمی شعر ہے کلوہ والا یہ اپنی کس کی وجہ سے مشہور ہے کلوہ والا کس بارے میں مشہور ہے کس وجہ سے مشہور ہے یہ دیکھیں کہ یہ سینٹر میں ہے پنجاب اور کے پی کے کے تو یہاں کافی کلچرل ڈیورسٹی بہت زیادہ ہے یہاں پتھان بھی بہت زیادہ ہیں پنجابی بھی سرائکی بھی ہاں بلکل کافی ملکل لوگوں میں کلچرل میں ڈیفرنس بہتا ہے ہاں جی بلکل مین کی یہ آپ جو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوائنٹ ہے مین کی وہاں سے کے پی کے ٹاچ کر رہا ہے یہاں پہ ادھر اسی کلوہ والے میں مزید مین کے کافی ادھر کلچرل ہیں تو کافی ادھر کلچرل کا یہ مکسچر ہے موسیقی ہاں جی تو اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں درہ تنگ پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک منٹ یہ پیچھے پول ہے ادھر سے ہوتے ہوئے یہ روڈ ہے اور ادھر سے ہوتے ہوئے ادھر آئے ہم اور اس کے لیفٹ سیٹ پہ جو آپ کو نظر آ رہا تھا سین میں پرانا پول اس کی جانب جا رہے ہیں اور وہاں پہ دکھاتے ہیں اس جگہ کے سین ہے آپ کو پیچھے کی جانب آپ کو دکھاتا چلوں یہ پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں کیمرے میں یہ پہاڑ ہے اور یہ اس سیٹ پہ میرے سامنے یہ دیکھیں یہ ہے جی درہ تنگ کا پول نیا پول اور یہ ایک پرانی سی بیلڈنگ ہے اس کا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیلڈنگ ہے اس کی میں بات کر رہا تھا یہ آئی تنگ جس کا سٹرکچر بتا رہا ہے کہ یہ بیلڈیش دور کی بنی ہوئی ہے اور یہ نیچے سے دریا پاس ہو رہا ہے اور ہم آگے کی جانب جا رہے ہیں اور یہ پیچھے بائیک پارک یہ پیچھے بائیک پارک کر رہے ہیں بائیک پارک کرنے میں نے کافی ادھا مشکلات کا سامنا کر رہا ہے کیونکہ کافی ادھا کانٹے ہیں نیچے یہ پیچھے ہیں 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 بائیک پارک اور چلیں گے آگے کی جانب اس جگہ کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں تو یہ جگہ ہے کپک کا سٹارٹ لکی مروت کے اندر آتا ہے یہ علاقہ در آتا ہے اور یہاں سے ہم ان کے میاں زلہ میاں والی کی حدود سے ہم باہر آئے ہوئے ہیں اور یہ مناظر آپ کو چک کر آتا ہوں پیچھے یہ پہاڑ ہیں جی اور یہ پہاٹی اور یہ اور یہ جی منشن کیا ہے جسر میں نے پہلے بھی یہ نیا پول ہے در آتا ہے اور ادھر سے ہم یہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے آپ کو دکھاتا ہوں آگے پرانے پول کی جانب جا رہے ہیں یہ جو اس سائٹ پہاڑی ہیں دیکھ رہے ہیں یہ در آتا کی پہاڑی ہیں اور ہاں یہ جو یہ پول ہے پرانا پول ایکلی یہ پول ہے جی اس کے لیے ریل گاڑی کے لیے پول بنایا گیا تھا یہ اور جو کہ بھی بلکل نہ کر رہا پڑا ہے اور یہ سر پہ دیکھیں یہ پرانی بیلڈنگ اور ایک سر پہ پیچھے بھی دکھا یہ یہ والی یہ ہو گئی یہ مین کے وہ ساری اسی ریلوے نظام کے تحت بنائی گئی تھی اور یہ پول دیکھیں آپ قدر خطرناک جگہ ہے لیکن بہرحال پیارے مناظر پیارے مناظر اس وقت آ رہے ہیں اور یہ نیچے سے دریائے قرم گزر رہے ہیں اس پول کے نیچے سے مین کے ابھی تو اتنا کوئی خاص نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ خالی پڑا ہے ویسے اگر مین کے جب کبھی سیزا نہ دیا سلا بغیرہ کا تو یہاں سے درائے قرم گزر رہے ہیں اور باقی آپ کو سینمیٹک شورٹ دکھاتے ہیں اس جگہ کے بارے میں موسیقی 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 آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بریٹش دور کی چیزیں تھی جو بریٹش دور کا کلچر تھا یا سسٹم تھا اس کو برقرار رکھنا تو دور کی بعد جو مین کے زخائر پائے گئے ہیں وہ بھی ختم کر دی گئے ہیں مین ان کا کچھ خاص خیال نہیں رکھا گیا اسی طرح یہ پول بھی آپ کو اس طرح میں اس سائٹ پر دکھائے گئے یہ بلکل ٹوٹا ہوا پڑا ہے اور یہ ٹوٹلی ہے جو مین کے پول بنا ہوا یہ صرف ایک خندرات کا منظر پیش کر رہا ہے اور مین کے عجیب سا ایک خوف سا محسوس ہوتا ہے مین کے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کبھی کوئی آیا ہی نہیں اگر ہم اس سائٹ پر دیکھیں تو لیف سائٹ پر درائے تانگ کی پہاڑیاں اور اسی سائٹ پر اسی کیمین کے آگے کی جانب کنڈل کی پہاڑیاں اور نیچے یہ درائے کرم بہر ہے جو کیمین کے افغانستان سے آ رہا ہے اور اس کے رائٹ شائٹ پر بھی اس طرح آپ کو میرے کیمروین اگر دکھاتے چلیں اس کے رائٹ شائٹ پر بھی درائے تانگ کی پہاڑیاں موجود ہیں اگر ہم درائے تانگ کی خصوصیات کے بارے میں بات کریں تو جس طرح یہ سامنے آپ کو جگہ نظر آ رہی ہوگی تو اس کے پار کافی زیادہ صوفیاء کرام کے مزار بھی پائے جاتے ہیں اچھا آپ کو ملواتے ہیں ایک بہادر شاک سے مرد مجاہد جناب فاتر اجاز یہ دیکھیں یہ سائٹ پر بیٹھے ہیں یہ ادھر جانا پسند نہیں کرتے تھے کیوں جی ان کو چکر آ رہے تھے یہ کمزوری کا شکار ہے اچھا آپ کے ساتھ ایک کیا کہتے ہیں اپنی اپنی تھوٹ سیئر کرتا چلو کہ مین کے جب ہم یہ علاقہ ایکسپلور کر رہے ہیں تو اور کچھ ہو یا نہ ہو ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ انجانہ سے خوف محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ علاقہ ایک تو کے پی کے میں ہے اور کے پی کے سے ہٹ کر بھی نا یہ علاقہ غیر آباد ہے مین کے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پہاڑیوں پہ اور کھنڈرات پہ مجتمل ہے تو عجیب سمین کے خوف سے محسوس ہوتا ہے بلکل خالی خالی جگہ اور چوکیاں ہو گئی کافی جگہ تو یہ ساری چیزیں کیا کہتے ہیں انسان کو خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں موسیقی یہ تھا ایک چھوٹا سا بلوگ درائے تنگ لکی مروت کے پی کے کے جانب اور یقین مانے اس بلوگ کو شوٹ کرنے کے لئے کافی دیفر لگی میں بلوگ کو شوٹ کرنے کے لئے بلوگ کو شوٹ کرنے کے لئے بہرحال اگر آپ نے ہمارا چنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سبسکرائب کر دیں اپنے دوست شیئر کریں اور ہاں کمنٹ ضرور کیجئے گا اور ضرور کیا کریں آپ سب لوگوں کے کمنٹ میں پڑھتا ہوں اور اگر کوئی سجیشنز ہوتی ہیں تو آپ ضرور لکھ دیا کریں میں وہ بھی پڑھوں گا اور ان پر عمل بھی کروں گا اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں فرمائے ہماری خوانی مانتéta